اور اب آپ کو بتائیں قومی اسملی نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بلد دو ہزار تئیس کی منظوری دے دی بلد کے تحت دفاعی تفاتر بری بحری اور فضائی راستے ممنوع علاقے قرار ان علاقوں معلوماتی نظام نیٹورک یا ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا غیر قانونی ہوگا غیر ملکی یا غیر ریاستی لوگوں کے لیے کام کرنے والا ملک دشمن تصور ہوگا قانون کی خلاف ورزی کرنے پر تین سال قید کی سزا ہوگی شاکر سولنگی ریپورٹ کر رہے ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم قبل قومی اسمبلی سے منظور ترمیم کا مقصد ایکٹ کو جدید تقاضوں سے ہم آہن کرنا تحقیقاتی اداروں کے درمیان روابط کو مزید مربوط بنانے کا فریمورگ بھی بلد کا حصہ ہے امن و امان کی عمومی صورتحال کو بھی ایکٹ کے دائرے میں لائے گیا ہے ایجنسیز کی تشریم ہے آئی بی کے ساتھ آئی ایس آئی بھی شامل خفیہ ادارے شک کی بنیاد پر کسی بھی شخص یا علاقے پر بغیر وارنٹ چھاپا مار سکیں گے بلد کے تحت حکومت کے پاس کسی بھی جگہ کو ممنوع علاقہ قرار دینے کا اختیار ہوگا مصلافات، وارگینز، مشکوں، تربیر، انویسٹیگیشن، نکل و حمل، ملاقات یا بریفنگ کو ممنوع قرار دے سکیں گی ممنوع علاقوں تک رسائی یا ان پر حملہ کرنا جرم ہوگا دشمن کے فائدے کے لیے ممنوع علاقوں کا نقشہ یا موڈل بنانا بھی قابل سزا جرم تصور ہوگا الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے مواد تک رسائی کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے خوضی صلاحیت، اسلحہ، تیاری، انکوائری اور آپریشن کی معلومات عام کرنا بھی جرم ہوگا تحریر شدہ، غیر تحریری، ورچول، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل مواد آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے زمرے میں آئیں گے بلواستہ یا بلاواستہ غیر ملکی یا غیر ریاستی لوگوں کے لیے کام کرنے والا ملک دشمن تصور ہوگا جی آئی ٹی ایک سو تیرہ دن میں انکوائری مکمل کرنے کی پابند ہوگی خفیہ ادارے کے اہلکاروں کی شناخ ظاہر کرنے پر بھی تین سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا